اسلام علیکم ایبیوان ویلکم ٹو سلاس کی چنل میں ہوں نوشابہ اور آج ہم بنا رہے ہیں بغرائی سپیشل میں بہت ہی سپیشل اور مزیدار گولا کباب کریں جسے آپ دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں یعنی اسے گریوی میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور اسے فرائی کر کے بھی آپ سرو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے اور اس میں کون کونک نے انگریڈینز شامل کیا ہے گولا کباب کری بنانے کیلئے ہم نے یہاں تقریباً ایک کلو قریب ٹیما لے لیا ہے جس کو ہم نے بہت باریک پیس لیا ہے اب اس میں جو مسالے ہم ڈالیں گے وہ آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے ڈالا ہے یہ براؤن کیوی پیاز ہے یہ تقریباً ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے اس کو ہم نے براؤن کر لیا ہے اس میں شامل کر دیں گے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ تقریباً دو بڑے چمچے ڈالیں گے ہم اس میں بھر کے اس پاس ہم ڈالیں گے نمک حزب زائقہ تقریباً یہاں پر 1 ٹیبل سپون قریب ڈال رہے ہیں نمک 1 ٹیبل سپون قریب ہم زیرا پاورڈ ڈالیں گے اس میں ساتھ ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹیبل سپون قریب ڈالا ہے اس میں ہم نے اس میں کوٹی پی لال مرچ تقریباً 1 ٹیبل سپون قریب ڈالا ہے اس میں شامل کر دیں گے اس میں ساتھ ہم نے یہاں پر بھنےوے چنے کا آٹا لیا ہے اس کو ہم نے باریک پیس لیا اس کے ساتھ ہم نے کھش خاص بھی دھو کر کے اسے باریک پیس لیا ہے خش خاص تقریباً دو بڑے چمچے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہنسے ہم نے سب شامل کر دیں گے اس میں اس میں ہم نے یہاں پر چھوٹی میرچیں کٹ لی تھی تمام مسائلوں کو ہم اس کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تمام مسائلوں کو ہم نے کیمے میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم اس کوئلے کی دھونی دیں گے کوئلے کی دھونی دینے کے بعد ہم نے اس کو دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب یہ دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے اور اچھوں کو نکال لیں گے اس کو شیلو فرائی کر لیں گے ماری ایک اکلا واقع یہ ہوسائی ہے مباری ہے کبھائیں یہ کبھائی ہے ملکہ کبھائیں ایک سارے ہوسائی مباب گری بنا ہے کیونک آپ یہ کریں ہم پین لے ایک ہے اس میں آئل دا دیں گے أوئل تقریباً ایک کپ کے طریب ڈالیں گے اوائل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم نے پی سی بھی پیاس شامل کر دیں گے یہ تقریباً دو درمیانے سائز کی پیاس ہے دو بڑے چمچے اجرک لسپن کا پیس ڈالیں گے اب اس میں ہم نے تقریباً ایک کپ کے تریب دہی لے لیا ہے دہی لیس میں ہم شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے تقریباً دو بڑے سائز کی ٹیماتر ہے جن کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو ہم شامل کر دیں گے مسالے کے ساتھ ہم یہ مسالے کی اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ہم نے نمک لے لیا ہے حضب زائتہ ہے زیرہ پاوڈر ہے 1 ٹیبل سپون ہے 1.5 لال مرچ پاوڈر ہے 1.5 ٹیبل سپون ہے ہلدی پاوڈر ہے 2 ٹیبل سپون ہے دھنیا پاوڈر ہے 1.5 ٹیبل سپون ہے کشمری لال مرچ ہے اور اس میں 1.5 ٹیبل سپون ہے گرم مسالہ پاوڈر ہے گرم مسالے میں تمام گرم مسالے ہم نے شامل کر اس میں صفیہ زیرہ، تالے ویرس، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، ڈالچینی، لانگ اور جواتی، جائفل بھی شامل ہیں یہ بھی ہم اس پر شامل کر دیں گے اب مسالوں کو ہم بھول لیں گے اچھی طرح سے جب اس کا پانی خوشت ہو جائے گا تیل اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھول دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا مسالہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اوائل بھی اس کو اپر آ گیا ہے اور اس میں سے بہت ہی پیادی چھوٹی بھی آنی چھوٹی ہو گئی ہے اب ہم نے سارے جو کباب فرائی کیے کہ وہ اس میں شامل کر دیں گے سارے کباب ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اب اس میں ہم آدھا گلاس سے قریب پانی ڈالیں گے تقریباً دس منٹ تک ہم اس کو دم بالی آج میں پکائیں گے اس کو یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو ڈھک دیا تو اس بخریت پہ بنائیے ہمارے طریقے سے کولا کباب کریں اور دھیروں تاریفیں سمیٹیے پریسپی اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہا تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس کو تک کے لیے ٹیک کیئر ٹیک کیئر